بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم چپٹر 3 بائیو ڈائیورسٹی کے شارپ کوسٹن آنسر کر رہے ہیں آج ہم اس میں ایک شارپ کوسٹن اور اس کا آنسر سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے about causes and effects of deforestation تو سب سے پہلے ہم deforestation کی definition دیکھیں گے deforestation means جنگلات کی کمی یا جنگلات کی کٹائی deforestation is the full or large scale removal of a forest area of trees in order to clear land for human development ایک ایریا کو درفتوں سے پاک کر دینا تاکہ انسانی development وہاں پہ کی جا سکے اس کو deforestation کہتے ہیں تو forest جو ہیں 31% of the world's land area cover کرتے ہیں جنگلات زمین کا 31 فیصہ دیسہ ہیں اور جنگلات جو ہیں وہ زمین کے پھیپنوں کا کام کرتے ہیں جنگلات آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آکسیجن ساری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے پھر جنگلات جو ہیں provide home for wildlife جتنی بھی جنگلی حیات ہے وہ ساری جنگلات میں ہوتی ہے اس کے علاوہ جنگلات جو ہیں وہ endangered animals جو ہیں وہ live in rain forest rain forest جو ہیں ان میں وہ جانور رہتے ہیں جو بہت نایاب ہیں 1.6 billion people need forest for food, water, fuel and jobs آپ دیکھیں گے forest سے 1.6 billion لوگوں کا جوزدار جڑا ہوا ہے تو ان کے پھر وہی والی بات آتی ہے کہ اللہ نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں فابیعی اللہ ربی تمہاتو کا زیبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو چھکتا ہوگے تو forest کا دنیا میں ہونا ہمارے لیے ایک نیمت ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآنجید میں ایک اور جزا فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا تو پاک ہے قیامت کے دن ہمیں دوزد کے عذاب سے بچانا پیارے بچوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بلا مقصد نہیں بھیجا ہمارے آنے کا بھی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں اور شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں یہ میں قرآنجید پڑھ کر پتا چلتا ہے تو آج سے قرآنجید ترجمے سے پڑھنا اپنے اوپر لازمی کرنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ what are the causes of deforestation تو major causes میں سے ایک cause ہے agriculture کیونکہ population لوگوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے آبادی میں اضافہ ہونے سے انہیں foods کی ضرورت ہوتی ہے so as our population increases ہماری آبادی زیادہ ہو رہی ہے we need more land to grow crops and food to feed the people تو ہمیں crops جو ہے فصلے اگانے کے لیے زمین چاہیے تاکہ ہم زیادہ خوراک اگا سکیں پھر ہے over grazing کہ over grazing جہاں جانور چڑھتے ہیں grazing جانوروں کے چڑھنے کو کہتے ہیں ایک جگہ کو بار بار جانور وہاں پہ چڑھنے کے لیے جائیں تو they graze little plants چھوٹے چھوٹے پلانٹوں پلانٹس کو وہ پودوں کو کھا لیتے انہیں بڑا ہی نہیں ہونے دیتے اور اسی طرح accelerate soil erosion کو بھی یہ زیادہ کرتی ہے پھر fuel wood people living near forest get fuel wood لکڑیاں جلانے کے لیے لوگ forest کی درفتوں کی کھٹائی کرتے ہیں اور اس کو پھر گھر گرم کرنے کے لیے اور cooking کے لیے استعمال کرتے ہیں then forest fires frequent fires are the major cause of destruction of forest اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے درفتوں میں اور یا تو جانبوج کے لگائی جاتی ہے ڈیری بریٹی یا انسی ڈینٹل خود بھا خود لگ جاتی ہے پھر timber timber and plywood industries are mainly responsible for the destruction of forest trees timber گھروں کے construction میں use ہوتا ہے تو اس لیے لوگ timber حاصل کرنے کے لیے بھی کٹاؤ کرتے ہیں جگلات کا پھر ہے forest diseases کئی دفعہ many diseases caused by parasitic fungi rust viruses caused death and decay of forest plants تو سچ جو viruses fungi جنہیں وہ plants بھی diseases کرتے ہیں جس کی وجہ سے forest جنہیں وہ کم ہو جاتے ہیں پھر land slides deep forestation due to land slides in the hills is of great cause تو land slides سے ایک portion land کا نیچے آ جاتا ہے جو درختوں کی بربادی کا سباب بنتا ہے پھر ہے acid rain acid rain جو ہے عذابی rain جب ہوتی ہے تو وہ بھی درختوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہیں وہ اپنی درخت کٹ کے اپنے لئے مصیبت پیدا کریں اگر ہمیں پتا ہو درختوں کے کتنے فائدے ہیں تو ہم کبھی بھی ان کو نہ کٹیں اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک اچھی عادت اپنا لیں begin with the end in mind کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے آغاز سے پہلے اس کا انجام سوچ لیں تو وہ کام سے رک جائیں جس کا انجام برا ہو بیشہ کام دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے رستے پہ چلے جا رہے ہیں کیا وہ سیدھا رستہ ہے یا جھوٹ کا رستہ ہے کیونکہ سیدھا رستہ تو ایک یا باقی جتنے بھی رستے ہیں وہ جھوٹ کے رستے ہیں ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں احتنصرات المستقیم تو کیا ہم زندگی میں کام کرتے ہوئے اللہ کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ چاہیے اس کھنٹے میرے ساتھ ہے تو یہ ساری باتیں اللہ نے مجھے دنیا میں کسی لیے بھیجا ہے اس نے مجھے کون سے سوال پوچھنے ہیں مجھے ان کی تیاری کیسے کرنی ہے پیارے بچے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے ملتے ہیں تو قرآن مجید کی عربی میں تلاوت نہ کریں بلکہ اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑیں تاکہ آپ کو ان سوالوں کا جواب نہیں سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دی فارسٹیشن کے ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں تو دی فارسٹیشن جب ہوگی درخت نہیں رہیں گے تو اس کے بھی نقصانات ہیں ایک تو وائیڈ لائف کم ہو جاتی ہے بائیو ڈائیویسٹی کم ہو جاتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ زیادہ ہو جاتی ہے کیت پڑ جاتا ہے ڈسرپشن ان وارٹر سائیکل اور انکریز فلیڈنگ تو وارٹر سائیکل آپ کو پتہ ہے کہ if the trees are gone there will be less transpiration and less water released into the hydrologic cycle یا water cycle ہم پچھلے لیسن میں پڑ چکے ہیں کہ water cycle کیا ہوتا ہے تو جب درخت ہی نہیں ہوں گے تو وارٹر سائیکل میں پانی اوپر کیسے جائے گا بارش ہی نہیں ہوگی کاربن سائیکل if trees are not there کاربن ڈائکسائل will accumulate and contribute to the green house effect آپ کو پتہ ہے کہ ایک پودے ہی ہیں جو ساری کاربن ڈائکسائل اپنے اندر لے جاتے ہیں اور آکسیزن باہر نکالتے ہیں تو اگر پودے نہیں ہوں گے تو کاربن ڈائکسائل اوزون لیئر کو کم کر دے گی loss of biodiversity rain forest contains half of the world species loss of trees loss of primary consumer and loss of secondary consumer تو when the trees are removed all rain forest life is affected تو اس کے بعد ہے soil erosion when trees are gone reduces soil capacity to hold water کیونکہ جو جڑے ہوتی ہیں وہ سوائل کو ایک جگہ پہ رکھتی ہیں water hold کرتی ہیں تو جب trees ہی نہیں ہوں گے ان کی جڑے نہیں ہوں گی تو سوائل erosion ہوگی اور سوائل erosion کے ساتھ flood زیادہ آئیں گے کیونکہ ان کی درختوں کی جو پانی hold کرنے کی capacity ہے وہ ہی کم ہو جائے گی تو سوائل erosion کا جو side effect ہے وہ increased flooding ہوتی ہے جس ایریاز میں درخت کم ہوتے ہیں وہاں پہ flood زیادہ آتے ہیں پھر آپ کو بتا ہے کہ سوائل erosion جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ مٹی جو ہے وہ run off میں شامل ہو جاتی ہے تو water quality lower ہو جاتی ہے poor water quality reduced amount of fish تو وہ fish کی amount کو reduce کرتی ہے اور ایک food chain میں جب ایک چیز کام ہوگی تو پھر اس کا فرق دوسرے animals پہ پڑے گا جو fish کو کھاتے ہیں امید ہے آج کا سبقی آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو دیکھ ماح lleg سبسکرا